موسیقی اسلام علیکم ناظرین رون نامچے میں آپ کا میزبان میاں ایجاز نمد حاضر ہے نئے مسائل کے ساتھ یہاں اس وقت موجود ہے سمنہ بارٹ ٹاؤن کے گلشن راوی سستہ بزار میں یہاں معلوم کرتے ہیں یہ جو ٹینڈ لگے ہوئے ان کا قرائب حصول کیا جا رہا ہے یہ سکوٹی کے کیا حالات ہے یہاں پر ساتھ یہاں پر جو ٹیبلیں میز قرائے پر دی جا رہی ہیں یہاں نہیں دی گئی اس سے معلوم کرتے ہیں یہاں پر کیا مسائل ہیں کیا سبزی اچھی اور میری میں رہی ہیں آئیں معلوم کرتے ہیں ناظرین یہاں پر آئیون سا معلوم کرتے ہیں کہ سستہ اور میاری اچھا سامان مر رہے ہیں سبزی اسٹی میں یہاں کوئی میاری مل رہا ہے وہ جو ریڈیوں والے لے کے جتنا بھاؤ دیتے ہیں بیس روپے ٹامٹر وہ گلی میں دیتے ہیں اور یہاں پر بھی وہی گلی میں دے رہے ہیں بیس روپے ٹامٹر فرق کوئی بھی نہیں ہے اور آلو یہاں پر آلو بارہ روپے کی لو دے رہے ہیں وہاں پہ پہ پندرہ روپے دیتے ہیں سبزی میری مر رہی ہے کوئی بھی نہیں ہے آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے نہیں ہے وہ جو عام گلیوں میں محلوں میں ملتی ہے وہی سبزی ہے سبزی جناب سہی دے رہے ہیں سبزی سبزی ٹھیک دے رہے ہیں ٹامٹر پہ سہی ہے بیس روپے کی لوڈ ٹمارٹر دے رہے ہیں سہی دے رہے ہیں نہیں اپی دیگا وہ بتا رہی ہے سبزی مر رہی ہے میں نے ادھر سے پتا کیا وہ تیسر پہ کا پاؤ دے رہے ہیں ادھر تیسر پہ کا کلو دے رہے ہیں تو فرق تو ہے سبز پیاز اس لئے اور معلوم کرتے ہیں کہ یہاں پر کیا اچھی اور میری سبزی مر رہی ہیں جی آپ سبزی خرید کر لارہی ہیں کہ آپ کو یہ سبزی یہاں پر اچھی ملی ہے ہاں جی اچھی ملی ہے اور سبزی بھی ہے ہاں جی کہنا کہ یہ سبزی یہاں پر اچھی ہو سبزی کیا بازار میں آپ نے شاپنی کر رہے ہیں ریڈ بازار میں اس کا فرق کوئی نہیں ہوتا بیسے ذرا ہے تاکہ ہفتے بعد نلنے آجتے ہیں اس لئے یہ یاک فریج میں رکھ دیتے ہیں کھانی تو وہی ہوتی ہیں لیکن ریڈ میں کوئی فرق نہیں ہوتا اور کیا میاری سبزی نہیں ہے میاری تو تھوڑی سنی کیسے ہیں میاری نہیں ہوتی بس درمیار نہیں ہوتی ہے یہ ریڈ تو اول دوم لگائے جاتے ہیں یہ دوہ کو تکھانا کے لئے ہیں اچھا یہ فیضہ کوئی نہیں ہے ریڈ جو مارکٹ میں ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے کوئی تنا فرق نہیں ہوتا ان کا کہنا ہے جو مارکٹ میں ریڈ ہوتا ہے وہی ریڈ ہوتا ہے یہاں پر اس سے میں اور بھی معلوم کرتے ہیں یہاں پر کہ کیا اچھے سبزی میاری مر رہی ہیں بیس روپے کے کلو ہیں کھیڑے لیکن یہ یہاں پر پچیس کے مجھے کہہ رہے ہیں اور ایک خیرہ مزید ڈال کے کریں تیس کے کر دیں تو مطلب کچھ نہ کچھ جو ہے یہاں لینے آتے ہیں ان کو پرابلم فیس کرنی ہی پڑتی ہے یہ معلوم کرتے ہیں ان کے پاس ریڈ لسٹ بھائی آپ نے ایک سنٹ دہ رہے ہیں آپ بھی ریڈ لسٹ آپ کے پر دکھائیں جی ریڈ لسٹ جو انہوں نے دی ہے یہ ریڈ لسٹ پر خیرہ پچیس روپے کاٹ کا تیس روپے کیا ہوا ہے اور بیگن تیس روپے سے تیس روپے کاٹ کا تیس روپے کی گئے ہیں یہ کیمرامن کے آپ کو دکھاتا ہے کہ ریڈ لسٹ تیس روپے کی گئے آپ پچیس روپے وصول کر رہے ہیں جبکہ میں نے پہلے بھی تھوڑے دی پہنے معلوم تھے کھیرہ بیس روپے کلو بتا رہے تھے یہ مارکٹ کمیٹی کی ملی بخت سے ہو رہا ہے یہ آپ بتائیں یہ تو تیس روپے لکھا ہوا ہے جی جی یہاں پہ تیس روپے لکھا ہوا ہے لیکن بیس کی بھی آواز آ رہی ہے لیکن جب کسٹمر کو بلاتے ہیں پھر اپنی مرضی کا ریڈ لگاتے ہیں بلاتے کسی اور ریڈ پہ ہیں لیکن دیتے ہیں اپنی مرضی کا ریڈ ہے یہ بھی بتائیں یہاں پہ جو سبزی ہے اور جو پھل ہے جو گوشت ہے یہ میری مل مل تو میری رہا ہے کسی حد تک اس کا میار ٹھیک ہی ہے فریش ہوتی ہیں چیزیں یہ نہیں ہے کہ چیز خراب ہے چیز ٹھیک ہی ملتی ہے لیکن دیتے ہیں پھر اپنی مرضی سے گوشت ہے جی ریڈ زیادہ لگاتے ہیں جو مغالی میں ملتے ہیں اس سے ساپنے اس سے تھوڑا کمی ہوتا ہے گریب نہیں کر سکتا گریب کشت نہیں کر سکتا جیدے کورنا کشت ہو کوشت نہیں کر سکتا ریڈ جو آپ دیتے ہیں گریب تو کچھ بھی نہیں کر سکتا نہیں کرتے کہ بس گریب نے کی کرنا ہوں دا گریب کشت نہیں کر سکتا یہ ریڈ اپنی مرضی کے لگاتے ہیں اور اس سے وصول کر دیں اس کا مقصد کا انتظامی ہے یہاں پر ریڈ پر بھی بے بس ہے اور ٹاؤن کمیٹی کے یہاں پر مارکٹ کمیٹی کے جو انچارج ہے مارکٹ کمیٹی کے ریڈ دینے والے انسپیکٹرز بھی معلوم کریں کہ انہوں نے شویر نوڈ دی اس کے بعد انہوں نے کیا کیا بتائیں کسی پیاز مہارم اپنی اپنے 22 رنے 20 مداز دیکھ اس کا ریڈ نہیں ہوتا ہو نہیں عہ یہ ہے چوپی سوچا چود میں کیا ہوا کیامرہ پاس آتی چیز پٹی چھوپی سوچ۔ ملے Watch 12 رو پس ایز طرح آٹھ سے ڈافی کری جی ہیں ساٹی دکانوں میں Nimز کبھی فرح کا ساسا دکانے ہیں آپ نے بھی سبزی خریدی ہے کیا آپ کو میاری اچھی لگی سبزی ہے میاری تو نہیں ہے لیکن مز گزارا ہے کیا کر رہے اچھی سبزی نہیں سارے جو چیزیں ہیں وہ بزار میں بھی ایج صاحب ہے یہ غیر میاری ایک سامنہ غیر میاری ہے میرے ہیں کیا کہہ رہا تھا ابھی آپ کس میں دے رہے ہیں بلیک میں میں جی ہم دے نہیں رہے جی آپ کو دے دیتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ صرف ہم آپ کو دے رہے ہیں اور بلیک میں دے رہے ہیں اٹھانا روپے ساگھ جو تیس روپے اور جو آٹھ روپے ہے پال کو اور بیس روپے دے رہے ہیں یہ بلیک میلنگ کا سلسلہ ٹاؤن انتظامیہ کے دفتر کے بلکو ساتھ ہی قریب ہی جارہی ہے کہ آپ کیا کنٹرول کیوں نہیں کر سکتے مارکی کمیٹی کنٹرول کیوں نہیں کر سکتی کیوں اتنی بے باس ہے اسلام علیکم بتائیں جی آپ نے جو سبزی خریدی ہے کہ ابھی بتا رہے تھے بلیک میں بھر رہی ہے پالک جو اٹھارا آٹھ روپے کی بیس روپے میں دے رہے ہیں جو ساتھ تھا وہ اٹھارا روپے والا وہ تیس روپے میں دے رہے ہیں کیا آپ نے سبزی میاری ہے ہاں ٹھیک ہے میاری ہے ہم میں ہر بار لے کے جاتے ہیں ہم تو ٹھیک بیر رہی ہے اور اس میں کوئی ریٹ کیا نہیں ریٹ صحیح ہے جو بزار سے کم ہی ریٹ ان کا کہنا ہے کہ بزار سے کم ہی ریٹ ہے اور سبزی بھی میاری اسے سنے میں ہم ہر بھی معلوم کرتے ہیں یہاں پر کیا لوگوں کو مشکلات کا سامنے آپ یہ سبزی خرید کا لہا رہے ہیں بتائیں کہ آپ سستی یہ سامان ملا یا مہنگا ملا سستا ہی ملا ہے اس آب سے سستا ہی مل رہا تھوڑا سا جتنی بار منگ آئیے اس سے تو تھوڑا کامی ہے نا کتنا کام ہے دس بیس کا فرق ہے یہ تو سبزی تھوڑی سی لئی ہے اور ایک میں نے میں نے گاجریں لئی ہے وہ مجھے تیس روپے دس روپے کلو کے حساب سے ملی ہیں تو تیس روپے مجھے ملا ہے وہ شملہ کی مرشے شملہ کی مرشے تیس روپے ملی ہیں اور سب سے کچھ ریات مر رہی ہے یہ اور معلوم کرتے ہیں یہاں پر خریداری کے لئے ان سے معلوم کرتے ہیں کیا ریٹ یہاں پر مناسب مر رہے ہیں جو لکھے ہوئے مر رہے ہیں کیا مرے ہیں اسلام علیکم والک اسلام یہ بتائیں یہ جو یہاں پر آپ کو سامان مر رہا ہے اوفیشلی طور پر یہاں یہاں پر جو ریٹ ہے تمام جگہ پر ایک ہی مناسب ریٹ مناسب نہیں ہے اور نہ ہی تمام دکانوں کا ایک ریٹ ہے ہے وہاں ریٹ لسٹ کچھ لگی ہوتی ہے اور یہ دکان دار جوانا کسی اور ریٹ پر دیتے ہیں لیکن چیزیں جوانا ایک جگہ پر ساری مل جاتی ہیں تو اس لیے نا ہم ادھر آتے ہیں ایک افتے کا جوانا سمان وہ لے لیتے ہیں لیکن ریٹ کا جوانا بزار تھے ان کی چیزیں میاری نہیں ہے مارکٹ کے لحاظ ہیں لیکن ریٹ جوانا مارکٹ سے زیادہ جو سامان یا سبتی دوسری چیزیں مل رہی ہیں وہ غیر میاری ہیں یعنی جو اصل دکان سے ملتی ہے نا وہ کی طرح کا یہ میار نہیں ہے اس لیے اس لیے ریٹ بھی تو کام اس لیے دیتے ہیں میار نہیں وہ تو ریٹ یہ کام نہیں نا ریٹ تو اس کے برابر ہی ہے ریٹ بزار کے برابر ہے لیکن میار کام ہے انہیں آپ پر کہنا ہے خریداری کے لئے کہنا ہے کہ یہاں جو جو سامان مل رہا ہے وہ ریٹ مارکٹ کے مطابق ہے مگر سامان بھی غیر میاری ہے کہ آپ نے کیا خریداری کیا میں نے سبزیاں خریدی ہیں یہ چینی خریدی ہے چینی تو ٹھیک ہے ریٹ جو سرکار کا تو سبزیاں جو ہے نا کچنار بندی تو رہی ہے یہ جو آنا ابھی مٹر لیے ہیں تو یہ ساری چیزیں مل گئی ہیں لیکن میاری نہیں اتنی ریٹ میار کا چیزیں غیر میاری ہیں ریٹ میار رکھا ہوا ہے ریٹ کم نہیں ہے ریٹ مارکٹ کے مطابق ہے جو یہ سستہ بزار سے باہر ہے جی بلکل جو ہے نا یہ ریٹ جو ہے نا وہ اصل چیزوں کا ریٹ نہیں ہے جو میری جو ریٹ نہیں ہے میری چیزوں کا ریٹ نہیں ہے یہاں پر ان کا کہنا ہے جو یہاں پر ریٹ مر رہا ہے وہ میری چیزوں کا نہیں یہ باہر ساتھ یہاں اور آئے ہوا یہ کھڑے ہیں ان سے بھی معلوم کرتے ہیں بتائیں جی آپ نے یہ آلو لیا ہے اور ساتھ وہ سامان دوسر بھی پھل بھی لیا ہے کیا آپ کو صحیح ریٹ پر ملے بس ایسا ہی ریٹ ہے یہاں پر میری اچھے ہیں اچھے بھی ہیں کچھ نہیں بھی ہیں بس ایسا ہی ہے ہاری سستہ بزار کے آپ کے خیال میں جو آپ بزار سے سستہ بزار بہتر ہے یہ کچھ بہتر ہے کچھ بہتر ہے ان کا کہنا ہے کہ سستہ بزار کچھ بہتر ہے جو بزار میں یہاں پر سستہ بزار میں اور سے میں معلوم کرتے ہیں یہاں پر کیا آپ بتائیں کہ جی آپ کچھ چیزیں سے مہر ملی ہیں اچھی ملی ہیں کہ میری سستی ہے ٹھیک ہی ہے بس تین چار روپے کا فرق ہے مارکیٹ سے ان کا کہنا ہے کہ کچھ چیزیں میری ہیں کچھ غیر میری ہیں اور یہاں چیزیں جو ہیں زیادہ تا لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ یہاں چیزیں غیر میری میری اور ریٹ جو ہے مارکیٹ کے ریٹ کے برابر میں رہے اسے مارک میں معلوم جی جی اس چیزیں تو انہوں نے چھپا لی ان کا جالتی تو لڑ しہ پر کیا ہیں وہ چیزیں وہ چیزیں گے وہ انیوں نے چھپا لی ہیں وہ جیسے طرف گیرہ ان کا ریٹ انسوں نے کم لگائے کسکر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اوہ چیزیں کی جل کہ ہم چان Okay نقionarی ہیں اور جو، جن کا ریٹ کمountے ہیں انہوں نے چھپا لیا ہے ٹان ڈ hang رےہ ترسال دیں چھپا کر کسکی ہیں lahòng جery منٹ کام عمل نہ سکے اس سے ہم اور بھی معلوم کرتے ہیں موسیقی ہم معلوم کرتے ہیں جو یہ بڑا گوشت فروخت کر رہے ہیں یہ کیا پاہو دے رہے ہیں دو سب چاس آپ کے پاس یہاں پر جو گورنمنٹ کا کار ہے آپ کے پاس اسٹیمپ لگی ہوئی ہے وہ کار دکھائیں یہ یہ کمپیٹرہ سٹیمپ لگی ہوئی ہے ان کیمپیرہ میں دکھا رہا ہے کہ یہ نیاری کوشت ہے سٹیمپ لگائی ہے غیر میاری نہیں ہے اس نے تاؤن انتظامیہ یہاں جو انتظامیہ انہیں اس چیز پہ تو انہوں نے کنٹرول کچھ کیا ہوا باکت جو سبزیوں میں کنٹرول نہیں ان کا وہ بے باس ہیں یہاں پر یہاں پر کچھ یہ بھی معافتا ہے یہ سیاسی لوگ داخل ہو چکے ہیں اس تاؤن انتظامیہ میں وہ لوگوں سے جیسے لوگوں کو کام کرتے ہیں لوگوں سے یہاں دکان تاؤں سے پیسے وصول کر رہے ہیں اب تاؤن انتظامیہ یہ بھی کیا کریں وہ سیاسی لوگ ہیں انہیں پیسے لگا وائس چیئرمن چیئرمن ایسے سیاسی لوگ آئے ہوئے ہیں کوئی کہہ رہے ہیں اوپر سے آئے ہوئے ہیں اوپر سے کہاں سے ہیں یہ اسمان سے تو نہیں آئیں یہ جو یہاں پر یہ میاری سامان مل رہا ہے جو غیر میاری سامان مل رہا ہے سیاسی لوگوں کا کیا دخل ہے یہاں پر ان تاؤن انتظامیہ ہیں ابھی دون کو اختیارات بھی نہیں ملے اس کے عبادت اختیارات استعمال کرتے ہوئے لوگوں اس دکان طور سے پیسے بھی وصول کر رہے ہیں اور اس سنے میں تو ڈان انسان معلوم کریں گے کہ کون لوگ ہے یہ جو دکان طور سے پیسے وصول کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں آپ بتائیں گوشت خریدنے کے لیے آئے ہیں آپ گوشت خریدنے کے لیے آئے ہیں تو کیا آپ کو یہاں اور بھی سبزی بھی خریدی اس بارے میں آپ کو کیا جید مصورت ہو چل ہے کوئی سلام کی نسی چیز تو نہیں لجیسے میاری اور سستی ہے نہیں یہاں میاری ہے کیا میاری ہے گوش بھی میاری ہے سبزی بھی میاری تازی ہے چھالا کچھ ہے یہاں میں ان کے کہنے کہ گوش بھی میاری ہے سبزی بھی میاری مر رہی ہے ہم اور میں معلوم کرتے ہیں یہاں کیا کیا مر رہی ہے میاری داری کہا رہی ہیں کیا آپ کی سستہ نظر آ رہی ہیں اور نہیں نے 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 اس car�ہ پھلایا ہے یہ خربوزہ بس پہلے سے زرم ناسی پرائیس ہیں پہلے تو ایٹی تھا اب پھر بھی فوٹی ہو گیا ہوگا ہے پہلے سے کافی بہتر لگ رہا ہے آپ نے یہاں پر ریٹ پچاس روپے چالی روپے کیا آپ نے چالیس روپے ہو گیا ہاں جی پروڑ ہو گیا سستا ہو گیا بارش آرہی ہے سستا ہو گیا چالی روپے کلو کر دیتا ہے ان کا کہنا ہے کہ بارش کی وجہ خربوزہ خراب ہو جاتا اس لئے ہم نے چالیس روپے کر دیئے سستا اور وام کو خربوزہ کیونکہ خربوزہ نیا نے ابھی شروع ہے یہ سندھ سے آ رہا ہے اور اس کا ریٹ ابھی چالیس روپے مناسبی نظر آ رہا ہے اڈا لگایا ہوا ہے یہاں پر سٹال لگایا ہوا سٹال کی کتنے پیسے دیتے ہیں نہیں دیتے اگر کیا چیز کیا مشکل ہم کچھ نہیں دیتے سار بنگر جو چھوٹے موٹے انتظامیہ نا وہ آگے تنگ کرتے ہیں گنڈا کر دی کوئی بٹے چوکڑ گیا کنڈا چوکڑ گیا بجا کنڈے اور بٹا کیوں ہمیں کبھی کہتے ہیں کمیں سودا تو کبھی کہتے ہیں ہمیں جے تو کیا وہ انہوں پیسے دیتے ہیں آپ کو سودے کے نہیں جو انتظامیہ میں انہوں نے شکیعت لگا یہ انہوں نے پھر دانٹا اس کو یہ یہاں پر ان کا کہا یہ دیکھیں یہ بتا رہے ہیں یہ پہ جو خریداری کر رہے ہیں یہاں پر جو سٹال لگا ہے ان کو کہنے انتظامیہ آگا جو انتظامیہ کا عملہ آگا ہم سے مفت چیزیں لیتا ہے اور پیسے نہیں دیتا جب ان سے مفت چیزیں وہ وصول کر رہے ہیں انتظامیہ کا عملہ تو یہ کہاں سے پیسے وصول کریں یہ جیسے یہ بلکہ ساتھ یہ خربوزہ لگا ہوا ہے اس نے پچاس سے چاری بے اس کا پروفر نظر اپنے پیسے پورے اسے عوام کے لیے ریعت کر دیا اسی طرح یہ دکوان در چھوٹا سا دکوان در ہے یہ تو ریعت نہیں کرے گا پچاس وقت کو بھی دکوان بتا رہے ہیں کہ کوئی انہوں کو انتظامیہ ہے آدمی آتے ہیں وہ کپ کھنڈا اٹھا کر لے جاتے ہیں کھنڈا اٹھا کھنڈا اٹھایا ساتھ آپ کا کھنڈا اٹھا کر لے گا ہے وہ کہتے ہیں آپ یہاں پہ کیوں ہے کہ بیچنے سوڈا اور کہیں جائیں نہیں یہ پیسے بھی مانگے نہیں اس کے پیسے نہیں مانگے تھے کھنڈا اٹھا کے لے گے تھے بس کیوں پتہ نہیں کیوں کہ یہ ساتھ بھی تو ریڑی لگی ہوئی ہے دل کیا انہوں کا یہ کارڈ بھی آپ کو ملا بس ان کا گوڑے گریشن ابھی کی طرف سے سیر کا تو پھر آپ کو کیوں تنگ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بھائی کا کیوں آپ کا اپنا کیوں نہیں ہے بھائی کا کار تو بھائی نہیں بھائی کہا نا کہا گا کار سے اپنا ہونا چاہیے مگر بھائی کہا گیا ہے تو میں کھڑا ہوں یہاں پہ بھائی بھائی پار گیا ہے تو آپ کا کھنڈا اٹھا کر لے گئے دوسرے جو ایسے چلتے پھرتے ہیں وہ لے کے گئے تھے جو اصل انتظامی انہوں نے پھر واپس دلیا ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہی ہے کہ کارڈ کے اٹھا نہیں لگانے دیتے اسی طرح کہ کرتے ہیں کہ یہ پیسے نہیں کہ یہ ہے یہ اس کا بھائی ہے کھڑا دکاندار کا اگر ہو سکتا ہے وہ دکاندار ہوتا ہے یہاں پر اس سے کوئی مطالبہ کرتے ہیں یہ کنڈا واپس کرنے کا کیونکہ وہ بھائی تھا اس کو پتہ تھا اس نے ابھی دس پندرہ میڈ میں چلے جانا ہے اور دکاندار یہ یہ جیسے دکاندار بتا ہے کہ یہاں پر اس کا مقصد کیا ہے جو سبزی لگی ہوئی ہیں جو فرور لگا ہوئے ان لوگوں سے یہ انتظامیاں مفت میں لے کر جاتی ہے تاں کے لوگوں یہ جو مفت میں لے کر جائے گی وہ پیسے انہوں نے دوسرے گاگ سے وصول کرنے ہیں ان سے وصول کرنے ہیں کہ اپنے پاس سے تو نہیں انہوں دینے چکنار چکنار کیا بھائی ایک سو بیسے پیگلو آپ کے ان سے معلوم کا دکان دھا ہے آپ کا ریڈ لسٹ کارٹ 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 کچھنے نواب ہو گئے ریڈ لسٹ کارٹ شملا میرے گیا کہ جی کچھنار ایک سو پندرہ ایک سو بیس کیوں خرید بیج رہے ہیں نہیں آپ نے انہیں بتائی ایک سو بیس روٹ کس نے بتایا ہے ایک سو بیس روٹ کلو ایم پر ریڈ جو ہیں ایک سو بیس روٹ آ رہے ہیں اور اس پر لکھاؤ ایک سو پندرہ بے اس نے دیکھے یہ ریڈ وہ صحیح بات ہے کہ بلیک میلنگ یا جیسے آدمی بتائی کیا پالک آٹھ روپے ہے آٹھ روپے ہیں اور وہ چودر روپے بے اٹھارہ بیس روے بتا رہے تھے اور جو ساگ تھا اٹھارہ بے تیس روے بتا رہے تھے اس میں وہ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہم آپ کو ہی ساگ اور پالک دے رہے ہیں کسی اور کو نہیں دے رہے یہی یہاں پر یہ بھی ہے کچنار جو ہے یہ کیمرہ میں دکھا رہے ہیں کچنار پڑی ہے اس کا ریڈ ایک سو پندر روپے اور ایک سو بیس روے دے رہے ہیں یہ انتظامیاں کیا یا مارکٹ کمیٹی والے کی ناہلی ہے جو ریڈ لیس دینے کے پاس اس کی چیک ہی نہیں کی جاتی کیا یہ سامان مر رہا ہے گل شرابی سستہ بازار میں اچھا اور امیاری ہے بازار میں دے رہے ہیں چاری سے پاہو متو تیسے پہوک یعنی ایک سو پر ایسے بیسا ملی ہے ایک سو بیسا کلو ملی ہے ایک سو بیسا ملی ہے ڈفین کا ریٹ ایک سو پندر ایسا بیسا ملی ہے آپ سے پانچ پر مارے ایسا بیسا زیادہ لگی ہوئی ہے کیا پر جو ہے ان کا مارکنکہ میٹے ریٹ دیا ایک سو پندر اوپے تھی ہے کچنار کا اور ایک سو بیسا وصول کیا جارا سامان کریدہ سبزی وغیرہ جو ریٹ ہے گا اور دفتان نہیں جو ان کا ریٹ ہے ہاں اچھی سب دی ہے ہاں بس گزارے مافق ہے گزارے اول نمبر نہیں ہے گزارے لائک ہے گزارے لائک ہے گزارے لائک سے مراد کے یہ اول درجے میں نہیں ہے اول درجے میں نہیں ہے کیونکہ ریٹ بھی بہت زیادہ ہے کچھ کم بھی ہیں جو اپنے چیز گریش دی وہ کسی ریٹ کام کی جاتا ہے جو انا لے کے لائے وہ ہی دیتے ہیں اسے آپ سے معلوم کرتے ہیں ان سے بھی کہ یہ خریداری کر کے آئے ہیں آپ کو یہ کیا میال نظر آیا ہے یہاں میار تو کوئی بھی نہیں ہے میرے بھائی جو ریٹ مارکٹ میں ہوئی ہے وہ ہی دیرے ہیں اتوار دارے میں ہے سب ہوتے ہیں جہاں گا کہتے خربووزیں بھی یہ یکی ہے کہ پچاس میں بھی لکھا ہوا تھا پھر انہوں نے کارک کیا وہی نام ابت آ رہوں کو کوئی گاگ موسے تو چاہی جائے دیوی چاہتے ہیں یہ آپ کو کنٹرول نہیں کر رہے کہ آپ خیال میں اللہ کی جانہم مجھے حرمیت رہا تھا پہ تک کوئی نظر نہیں ہے کہ ٹول والا یہاں کوئی آپ نے دیکھا نہیں ہے آدمی کوئی ان کا کوئی یہاں پر کوئی نظر نہیں ہے پھر تو آگا تو کوئی نظر نہیں آنا یہاں سے معلوم قاتل ان سے کہ یہ سستہ بازار میں آئے کہہ رہے ہیں خریداری چیزیں اچھی ملی ہیں میاری ملی ہیں کہ مارکیٹ کے ریڈ سے یہاں کے ریڈ میں کیا فرق ہے کہ یہاں پہ ان کو جو لوگ یہاں خریداری کی ریڈ میں کیا کہ اچھی چیزیں ملتے ہیں یہاں پہ مارکیٹ کے ریڈ سے جو بھی ہے یہاں پہ جو ہے توڑا نارمل ریڈ ہے سستہ نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ سستہ ابھی میں گوپی لے کے آئے ہو 20 روپے یہاں پہ 12 روپے کلو لکھے ریڈ لکھے ریڈ لیکن بیس روپے کلو کے ساتھ سے لے کیا ہے بس نارمل ہے یہ نارمل ہے کیسے جا کہ ایک بارہ روپے لیڈ ریڈ لکھاؤ اور آپ اس سے بیس مارکیٹ میں جو ہے وہ ہی گوپی جو ہے چالیس روپے کلو ہے تو اس کے لحاظ سے تو بہت زیادہ نارمل ہے نا پھر مارکیٹ میں مارکیٹ کو آج گوپی کا جو ہے وہ تقریباً پندرہ بیس روپے ہے یہاں پہ لکھاؤں ہے نا لیکن یہاں پہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے پوری مارکیٹ کے اندر صرف ایک ہی بندے کے پاس ہے اور کسی کے پاس ہے وہ اپنی مردی کر رہے ہیں مارکیٹ میں پورے بزار سستہ بزار میں ایک دکان دار جنس کے پاس ہے وہ اپنی مردی کر رہے ہیں تو انتظام یہ ہے وہ اسے کنٹرول کرنے میں ناکام ہے اگر میاری کے بارہ روپے کلو ہے تو بارہ روپے کلو ہی ملے آپ بتائیں جی آپ نے یہ گوپی خریدی کیا وہ خریب ہے میں نے بارہ روپے کلو خریدی ہے بارہ روپے کلو انہیں بیس روپے دی ہے یہ ہنو نے پتہ نہیں کہا سے لی ہے اب یہ تو نہیں مسکتا اب مجھے沒 Urs P stressful này buy 2 ان کو بارہ روپے دی گی ان کو بیس روپے دی گی یا آپ میار آپ اندازہ لگا لہیں ٹاؤن انتظامی کی ناکامی ka کوئی ریٹ پر کنٹرول نہیں کر سکی اگر روڈ کو ریٹ کو کنٹرول کرتی تو ان کو جیسے بارہ روپے ملیں ان کو بھی بارے پی اگر یہlle روپے کے ہو جاتے ہیں ان کو دو مل جاتے ہیں یہ یہ ریٹ ہے یہاں پر ریٹ جو ہے نا آپ نے اندازہ لگا لیا ہے میاری ہو غیر میاری یہ میاری ریٹ جو ان کا مارکٹ کمیٹی کو یہ سبزی بھی دیکھیں وہ بتانے کے میاری بھی نہیں ہے یہ کو بھی یہ بلکہ کا مقام دکھا رہے ہیں آپ کو کہ میاری نہیں ہے اور یہ یہ ماشاءاللہ یہ ان کے جو ان کو ملی ہے وہ میاری ملی ہے ناظرین یہاں سے خریداری کے لیے لیڈیزن سے معلوم کرتے ہیں کہ انہوں کو میاری چیز اچھی اور سسی ملی بتائیں جی آپ کو بارہ روپے کے ساتھ سے ملے ہیں اگر یہ بارہ روپے کے ہو جاتے ہیں ان کو دو مل جاتے ہیں یہ یہ ریٹ ہے یہاں پر ریٹ جو ہے نا آپ نے اندازہ لگا لیا ہے میاری ہو غیر میاری یہ میاری ریٹ جو ان کا مارکٹ کمیٹی ہے یہ سبسی بھی دیکھیں وہ بتانے کے میاری بھی نہیں ہے یہ گو بھی یہ بالکل کیمرا دکھا رہے ہیں آپ کو کہ میاری نہیں ہے اور یہ یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ ان کا جو ان کو ملی ہے وہ میاری ملی ہے ناظرین یہاں سے خلیداری کے لئے لیڈیزن سے معلوم کرتے ہیں کہ ان کو میاری چیز اچھی اور سستی ملی ہے بتائیں جی کہ آپ کو جو خلیداری کر کے آئے ہیں جی کیسے آئے ہیں صحیح ہے کافی بہتر ہے سبزی ہے کچھ کچھ بہت مہنگی بھی ہیں مہنگی سے مراد کیا کہ جو انہوں ریٹ لسٹ نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ اللہ تو اور بھی شکی取 کیا رہے ہیں جو اس رے تو دیکھنے گی رہے ہیں غلط بیانی کرتے ہیں میں نے کچھ بہتریزیں انہوں نے چیزوں نے تک ہمی ام ڈیکار یہاں پر انسانیہ کا نہیں ہے جو زیادہ کر دیتے ہیں لیکن جو ہے نا میں نے دیکھا ہے بزار میں وہ یہی ریٹ ہے کہ جو ریٹ انہوں نے لکھا ہے اسی ریٹ پر میں نے دیکھا ہے میرے پاس تھوڑی دل پہلے گوبی دونوں آدمی خریدی وہ ایک ارمین بیس روی خریدی ہے وہ کئر میں بارہ روی خریدی ہے جو بیس بیس روی خریدی وہ ناکستی اور جو بارہ روی خریدی وہ اچھی تھی مگر یہ مگر یہ ہے کہ اس لیے دور ریٹ اس لیے ہوتے ہیں جو چیز اچھی ہوتی ہے اس کا ریٹ اور ہوتا ہے جو تھوڑی سی ہلکی ہے اس کا تھوڑا سا کم کر دیتے ہیں میں نے دیکھا جو اچھی چیز اس کا ریٹ اچھا ہے بارہ روی خریدی تھا جو ناکستی اس کا ریٹ بیس روی خریدی ہے یہ غلط بات ہے نا یہ ایسے نہیں کرنا چاہیے جو ریٹ صحیح ہے وہ صحیح رکھنا چاہیے جو لکھا ہوا ہے اسی ریٹ پر چیز کو دینا چاہیے ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کچھ اور جو مہنگی دیتے ہیں جو ہلکی چیز ہوتی ہے اس کا ریٹ زیادہ لگاتے ہیں ہماری مجبوری ہم لے کر جاتے ہیں یہاں پہ یہ سادہ کھڑوے لڑکا ہے وہ کہہ رہے جو ہماری مجبوری ہے جو ناقص چیز ہے اس کا ریٹ بھی زیادہ لگاتے ہیں ہمیں مجبوری ہے ہم خرید کریں ہم نے کیا خریداری کیا تھا ہم نے لیا درگ لیا تھا تو تھوم لیا تھا تھوم تین سو روپے کلو ہمیں میں رہا ہے ہم کیا کریں گے گریب آدمی تین سو روپے کیسے لیں گے تو تھوم کی قیمت تین سو روپے دے رہے ہیں تو کیسے گریب آدمی تین سو روپے کلو تھوم دے رہے ہیں کیسے گریب آدمی خریدے اس نے معلوم کرتے ہیں ناظرین یہاں خریداری کی لائیو لیڈیزیں معلوم کرتے ہیں کیا یہاں پر انہیں اچھی اور میری سبزی مل رہی ہیں کیا انہیں جو بار مارکٹ ریٹ ہے ان سے کم ملتی ہیں جی مارکٹ سے مناسب ریٹ ہوتے ہیں یہاں پہ اور اچھی چیزیں مل جاتی ہیں یہاں سے یہاں سے سبزی بغیرہ اور اور بھی کافی چیزیں آپ خریداری کے لیے آتی ہیں مومن یہاں پر تو آپ کو یہ سستا بزار سستا نظر آتا ہے یا مہنگا نظر آتا ہے ہاں بزار سے بہتر ہے یہاں پہ سستے ہیں کم میرے تو ان کے ریڈ لیسٹ لگے ہوتے ہیں نہیں ریڈ لیسٹ سب کے ڈیفرنٹس ہوتے ہیں آپ نے اپنے اپنے تکے لگاتے ہیں جو بھی جس کا جس کا جس نہ ریٹ چاہتا ہے وہ لیتا ہے چھپا کے اپنی مرضی کے لیٹ لگایا میں سب نے یہاں پہ کسی نے کم کسی نے زیادہ نہیں یہاں تیک ہے کہ آلو ہے آلو کا بارہ روپے ہے سب دے رہے ہیں کوئی بیس روپے دے رہے ہیں اپنے مرضی کے لیٹ سے دے رہے ہیں سب آلو بھی ایک کوئی بیس روپے دے رہے ہیں کوئی بارہ روپے دے رہے ہیں ہاں اسی طرح ہو رہا ہے اس سے دوسری سبزیوں کو بھی ہاں دوسری سبزیوں میں بھی ڈیفرنٹس ہے اپنی مرضی سے سب دے رہے ہیں جو جو ریٹ اپنی مرضی سے دینا چاہتا ہے تو ان کے لیے بہتر ہو گا یا یہ میں نے یہ بھی دیکھا یہاں پر سبزی جو ابھی پہلے کہ ایک ہی جیز دو ریٹ میں بھی رہی ہے اور جیسے پالک بھی یہاں پر اور ریٹ ہے جب لیاں میں شپیشل آپ کے لیے ہر آدمیوں کا شپیشل آپ کے لیے یہ بہو ہے ہم معلوم کرتے ہیں یہاں پر ان کو کیا چیزیں سستی نظر آ رہی کیا میاری ہے یہاں سبزی میاری ہے یہاں غیر میاری ہے اگر میاری ہے تو کان تک میاری ہے غیر میاری تو کان تک میاری ہے ہم نے چھولیا کھلی تا ہے یہ شکریہ دہیا کہ اے یہ کھریا کھلی تھا ہرجمہ بگا ہے تید گیا four lower when we have 40 رو پہ کھی ریٹ 20 رو کھین را 30 رو پہ کلو اور mitä چھولیا چھولیا اف�� Cinema آپ مجھے بتائیں کہ یہ سبزی جو آپ نے خرید دیا trabajo مے کھریداری کرے رکھیں ک ہیں کیا یہ سبزی آپ کو میاری نظر آتی ہے میاری ہوتی ہے غیر میاری ٹھیک ہے یہ میری تو نہیں ہے ہتنی بس غیر میری ہے تو غیر میری یا دکان سے لے چیز اچھی ملتی ہے ادھر آؤ ذرا صحیح ہوتا ہے دکان جو باہر دکان سے لے چیز اچھی ملتی ہے ان کا ریٹ میں کتنا فرق ہے اس کے ریٹ میں تھوڑا سا فرق ہے دو تین روپے کا ہوگا دو تین روپے کا ہاں پانچ روپے کے دو تین روپے یہ غیر میری جو سبزی آپ یہاں سے لے رہے ہیں اور لے کر جاتے ہیں ہر میرے سنتا کو نہیں ہے آپ نے کبھی شکیعت لے کر گئے شکیعت لے کر گئے ہیں تو وہ کوئی نہیں بس اچھا کر دیں کہ ہو جائے گا ٹھیک ہے بس ایسے کیا آپ کا خیال میں کہ یہ دکانداروں کے ساتھ ٹون انتظامیاں ملی ہوئی ہے کہ انہیں کچھ چمک دی جا رہی کبھانوں کے ساتھ یہ میں نے شکیعت کیے میں لوگی ہیں بہتابہ stand سب سے دوسری لفظ میں بہت ہوا ہم بتائے گونرنما کا فری غرور میں مجھے selہrů پاسے لیتے ہیں یہ ان کا کہنا ہے کہ گورنمنٹ نے یہاں پر طور کی نظامنی فری لگایا ہوا ہے یہاں پر بھتا لیا جاتا ہے دکانداروں سے ہر ہفتہ بھتا لیا جاتا ہے میں نے سبزیاں خریدی ہیں جی اچھی امیاری ہیں وہ کہنا یا سبزی خریدی ہیں سستھی اور میاری کیا کہ خریدا ہی مینے ٹینڈے خریدے ہیں اور پیاز ہے ٹوماتر ہیں اور اس کے علاوہ قدو خریدے ہیں اور کافی اچھی سبزی ملی ہیں اور جائز ریٹ پر مل رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ کافی اچھی سبزی ملی ہے ملی ہے جولا روزانی ہی ہم پر بتایا جا رہا ہے کوئی بتا رہے ہیں کہ ہمیں یہاں پر ریٹ کا مناسب نہیں کچھ بتا رہے ہیں خیر مناسب ہے اور ایک ہی جگہ دو دو ریٹ مقرر کی جاری ہے اس سے ہم ہر بھی معلوم کرتے ہیں یہاں پر کیا ہے یہ جن سے معلوم کرتے ہیں خریداری کے لیے آئیں کیا نہیں اچھا لگا کیا میری غیر میری کیا ریٹ ہے اس ریٹ ٹھیک ہے تقریباً ریٹ ٹھیک ہے مال اچھا بھی ہے زیادہ تر اچھا ہے تھوڑا بہتا فرق ہوتا ہے کئی چیزوں میں فرق ہے لیکن ریٹ ٹھیک ہے کہنا کئی چیزوں میں فرق ہے ریٹ ٹھیک ہے مال اچھا ہے مال کس کے سب کن سا مال کون سا مال سبزی بغیرہ ٹھیک ہیں اور یہاں پر اچھے کنٹرول ریٹ میں مر رہے ہیں بازار میں ریٹ ہے مناسو ریٹ ہے کہ اچھی چیزیں مر رہی ہیں کیا مر رہی ہیں یہ بتائیں بس اچھی بھی ہیں مکس ہوتی ہیں کچھ اچھی ہوتی ہیں لیکن جو زیادہ بہتر ہوتی ہیں ان کی قیمت تھوڑی سی زیادہ بتا دیتے ہیں لیکن پھر دے دیتے ہیں کچھ کہنے سے نیے یہ جو نوبت جو ریٹ لگایا ہے تو نظر نہیں آتے آپ کے انہاں پر نقافی نظر میں آنا رہے ہیں دے بھی دہتے ہ نوے نتے ہیں مکسی بیٹھے میں ہیں جیسے اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں جن کا کہنا ہے مکسی بیٹھے میں ہیں جسے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں ہ committing آر تال بھی jsو بھائی بی ہیں اور بری بھی ہے سرچ کرنا پڑتا ہے ڈھونڈا پڑتا ہے دیکھنا پڑتا ہے اسے دن کے سرچ دریں ہیں یہ تو میاری لکھا ہوتا ہے کہ یہ اول اول تو نہیں ہوتا نہیں یہاں پہ جو بھی اس چیز ہے وہ لکھاؤ اول تجھے گی ابھی آبیسلی ہر جو چیز ہر انسان جو چیز بیٹھتا ہے اپنے آپ کو اچھا ہی کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے جو گورنمنٹ نے اپنا مارکیٹ کمیٹی کے آدمی انہوں نے لگایا ہوتا ہے یہ لکھا وہ ریٹ دیتے ہیں اور میار کو چیک کرنے کے بلے مکس ہوتی ہیں اچھی اور بری مکس ہوتی ہیں اول اور دونوں سبزیں مکس ہوتی ہیں یہاں پر آئے ہوئے انسا معلوم کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ جو اتوار بزار ہے یہاں سے جو باہر دکاندار لگی ہی ماں سامان سستہ میرے کیا کیا چیزیں وہاں پہ کرتے ہیں وہاں پہ علو کا ریٹ انہوں نے رکھا ہوا ہے بارہ پہ جبکہ عام دکاندار میں دس سرپے کلو بیج رہے ہیں اپیاس یہاں پہ 35 ہے وہاں پہ 32 کا ریٹ ہے یہاں پہ انہوں نے جو تھو میں اس کا ریٹ دو سو سیاسی رکھا ہے جبکہ تین سو بیس پہ کے ساتھ سے بیج رہے ہیں یہاں پہ ساری گنڈا گردی ہو رہی ہیں نون لیگ والے یہاں پہ سب کچھ جو ہے نا کھلن کھلا لے نون لیگ کا دلو یہ نون لیگ کی حکومت ہے مگر یہاں پہ تاؤن انتظام یہاں ساتھ یہاں پہ کچھ سیاسی لوگ بھی تو انوال ہیں نا ہوتے ہیں یہ ابھی یہاں پہ کچھ لوگوں نے بتایا آپ جیسے لوگوں نے بتایا کہ یہاں سے ان سے سبزیں وصول کی جاتی ہیں ان سے پیسے تو پیسے یہ آپ بتا رہے ہیں جب بڑھائیں گے ریٹ زیادہ لیں گے دو سو کچھ روپے سے بتا رہے ہیں سیاسی روپے بتا رہے ہیں تین سو روپے بیس دس سو روپے زیادہ لیں گے وہ تو اس لیے لیں گے وہ جو ان کو بتا دیتے ہے وہ تو مجبور ہے نا آدمی زاری بات ہے جو ان کا قرائے ان سے وصول کرتے ہیں جو کچھ بھی عام لوگوں کے اسے پیسے اس لیے لیتے ہیں کہ ان کو دینے ہیں اگر وہ زیادہ ہم شکیعت کرتے ہیں ان کے ساتھ جا کے بھی اس کا ریٹ زیادہ ہے تو وہ کہتے ہیں اچھا چلے کر لیتے ہیں بعد میں وہی لوگ جوتے ہیں کیا کر لیے آپ نے ہمارا دکان در بھی ایسے بولتے ہیں کسی دکان در پھر کہتے ہیں کہ آپ نے شکیعت کی تو ہمارا کیا کر لی ہے اس لیے وہی بات ہوئی نا وہ پیسے جو دیتے ہیں ان کے زیرے سایہ کام کر رہے ہیں نا یہ لوگ جو یہاں پر بتا لے رہے ہیں ان کی تیرے سایہ کام کر رہے ہیں کیونکہ ان کی شرق سے وہ کام کرتے ہیں نا ورنہ وہ یہ جو ریٹ لسٹ کے مطابق آپ میرے ساتھ کسی دکاندار سے بہت چلیں میں ابھی تھوم کا ریٹ پوچھوں گا وہ کہیں جی ہمیں جو ہے نا یہ اسیر پیس کے پاؤ کام بنی میں نے کہا 320 ریٹ بنتا ہے آپ دین دوستو سیاسی لگایا لیکن وہ کہہ رہے ہیں جا ٹھیک ہے ہم نے یہ ریٹ بھیجنے ہم آپ کے ساتھ جائیں گے وہ آپ کو دے دیں گے وہی ریٹ پہ کیونکہ ہمیں دیکھا کہ ہم یہ کیمرہ اور لوگوں سال لے کر نہ جائیں گے پھر دے دیں گے لوگ وہ بتایا انہوں نے نا یہاں کی انتظامیہ نے بتایا ہوا ہے کہ یہاں پہ کوئی اگر یہ ہے سرکاری بزار یہاں پہ عوام کو فائدہ ملنا چاہیے ریٹ کم ہونے چاہیے کیونکہ لوگوں کو یہی سمجھتے ہیں باہر سے آنے والے ریٹ سستہ اور چیز سستی میاری ملے گی اور یہاں پہ جو ریٹ ہے وہ بزاری ریٹ ہیں جو عام ریٹ ہیں محلوں میں وہی اس بزار میں ریٹ ہے اور اس کو طوار بزار کہا جا رہا ہے یہ نہیں سستہ بزار کہا جا رہا ہے اب بتائیں کہ آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ہم حکموں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ آپ نے یہ جانسہ دیا ہوا ہے نا لوگوں کو کتوار بزار کا برائے مربانی اس کے ریٹ پر کنٹرول کیا جائے اور عوام کو اس کا ریلیو ملا جائے ٹماتر کا ریٹ بائید داسر بے کے لئے یہ بیسر بے گلو بیجنے آپ ریلیس کے اوپر کیمرہ مارے آپ کو ہر چین نظر آ جائے گی بائید داسر بے جو ہے ٹماتر کا اور یہ بیسر بے گلو بیجنے ہم روز ٹی وی کے چینل سے یہ ان کے تاون سے چاہتے ہیں کہ وزیرالہ پنجاب کو یہ یہاں کی شکایات پہنچی جائے یہاں پہ جو بڑا حصول کیا جاتے ہیں اس کو ختم کیا جائے ریٹ پرائیس پہ کنٹرول کیا جائے تاکہ غریب آدمی جو یہاں پہ آتے ہیں ہفتے کے لئے وہ اس کو ریٹ بزارت سے وہی ملنا ہے تو پھر آنے کا یہاں فیدہ کوئی نہیں ہے یہاں ان کا یہ کہنا ہے کہ روز ٹی وی چینل سے تاون سے ہم وزیرالہ پنجاب سے اپیل کرتے ہیں کہ یہاں پہ بھتا لیا جا رہا ہے اور جو یہاں پہ شکایت کی جا رہی ہے شکایت کا کوئی ازالہ نہیں کیا جا رہا ہے اور گرشا راوی جو انتظامیہ ہے یہاں پہ سستہ بزار ہے وہ اس پر کنٹرول کرے تاکہ عوام کو میارے اور اچھا سبزی مل سکے اور یہاں پہ اول نمبر کی سبزی کے ساتھ اور دوم نمبر سبزی دی جاتی ہے وہ بھی اول کا ریڈ لیا جا رہا ہے اور دوم نمبر سبزی دی جا رہی ہے ناظرین معلوم کرتے ہیں یہاں پہ شکایت سلپیں ہیں یہاں پہ سیاسی لوگ بھی موجود ہیں اور انتظامیہ بھی ہیں ان سے موقع بھی لیتے ہیں کہ یہاں پہ جو کہہ بھتا لیا جا رہا ہے کچھ سیاسی کارپون لے رہے ہیں سیاسی لوگ لے رہے ہیں دکان داروں سے کہ ان سے معلوم کرتے ہیں کہ آپ آپ بتائیں یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے دکان دار بھی کچھ کہہ رہے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم سے پیسے وصول کیے جا رہے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں سیاسی لوگ بھی یہاں سے کارپون جو آ رہے ہیں وصول کر رہے ہیں کیا وجہ ہے نہیں اسی کوئی بات نہیں ہم صبح سے لے کے شام تک ڈیوٹی دیتے ہیں یہاں پہ یہاں سے ناؤ کی پیسے کٹھے کرتا ہے دکان داروں کا محقب ہے کہ ہم سے پیسے لے جانے ہیں دکان داروں کا محقب ہے ہم سے یہاں لوگ سبزی بھی لے کر جاتے ہیں کوئی سبزی نہیں لے کے جاتا ہے یہاں سے ہم صبح سے لے کے شام تک ڈیوٹی دیتے ہیں دکان دار جو کہہ رہے ہیں غلط بیلکل غلط بیانی کر رہے ہیں ناظرین آپ نے سنا کہ یہ سیاسی لوگ یہاں بتا لیں کہ جو دکان دار کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں جب میرے سے کوئی پیسے وصول کرے کہ میں کسی کو بتاؤں گا کہ وہ لے کر جا رہا ہے اور ٹیبل کے قرائے کے جو پچاس سر بے یا سور پہ اس کے علاوہ جو وصول کیے جا رہے ہیں ٹیبل کا تو قرائے وصول کرنا جو دے رہے ہیں وہ قرائے وصول کرنا ان کا حق بنتا ہے کہ اپنی ٹیبل جو انہوں نے قرائے پہ دی اس کا قرائے لینا مگر جو فال تو بتے کے طور پر لیا جا رہا ہے جو دکان دار کہتے ہیں ہم لوگوں نے بھی کہا یہاں بتا لیا جا رہا ہے اس رسلے میں ان کا کہنا ہے کہ میں معلوم نہیں ہے ناظرین ہم معلوم کرتے ہیں یہاں پر سخصہ بازار میں آیا ان کو کیا چیز اچھی لگی کیا گورنمنٹ کا میار ہے یہ ٹانیزم یہاں کیا میار ہے یہاں جو ریڈ لسٹ لگی وہ نظر آ رہی ہے کیا یہاں اول درزے کی چیز اول درزے ملی ہے کیونکہ یہاں قیمتیں سب اول درزے کے مطابق لگائی آ رہی ہے جی آپ بتائیں یہاں پہ اس بازار میں چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہیں نوٹ بیٹ مگر کچھ چیزوں ہیں جو ہیں اس میں ریٹ میں بہت فرق ہے اور میاری بھی نہیں ہے اور کچھ چیزیں جو ہیں کافی میاری مل رہی ہیں تو ایک عوام کے لیے سہولت اچھی ہے مگر اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنا دعاو لگا رہے ہیں کہ غیر میاری چیزیں بیچ رہے ہیں نہیں دی یہ تو مارکٹ کمیٹی نے رکھا ہوا رہا ہے کہ میاری چیزیں اول درزے کے لیے لگا ہی ہے نہیں اول درجہ تو خیر اس کو نہیں کہہ سکتے اول درجہ یہ نہیں ہوتا اول درجہ وہ ہی ہے جو گاگ خود سمجھدار ہو اور وہ چیزیں چن کے دیکھ کے کچھ لے جائے تو لے جائے اور اگر سمجھدار گاگ نہیں ہے تو اس کو وہ بھی دیت دے دیا جاتا ہے جو کہ ناقابلے کھانے کے قابل ہی نہ ہو نہیں نہیں اس کا مقصد یہاں پر چیک انڈ بیلنس ہی نہیں ہے ہاں چیک انڈ بیلنس اتنا اچھا نہیں ہے چیک انڈ بیلنس میں مجھے نہیں نظر آتا کہ یہاں پر بہت اچھا چیک انڈ بیلنس چل رہا ہے یہاں پر یہ ٹاؤن انتظامی ہے مارکٹ کمیٹی کے ہیں ٹاؤن انتظامی ہے بچارے بیٹھے رہتے ہیں اور وہ ریسٹ لینے آتے ہیں گپیں لگانے اور ریسٹ لینے آتے ہیں وہ یہاں پہ یہاں چیکن بیلنس کرنے نہیں آتے دیکھیں نا وہ جو مارکٹ کمیٹی والے وہ ان کو ریڈ لسٹ دیتے ہیں چیکنگ کرنے کے بعد کہ میاری اول ہے اس کے بعد ریڈ لسٹ دیتے ہیں کہ اول کا یہ ہے دون کا یہ ہے یہ ایسیٹ یہاں پہ یہ ہماری بدقسمت یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایسا کوئی نظام نہیں ہے کہ یہاں پہ کچھ چیزیں میار چیک کر کے اور اس کے بعد ڈسپلیے پہ لگائی جائیں ایسا کچھ نہیں ہے یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے یہاں پہ ایل پی اور سیلپ ہے یہاں پہ آپ اپنی خود بس اپنی اکل سے خریدتے ہیں اپنی مدد آپ اپنی مدد آپ کے تیاد کام کر رہے ہو جو بھی لے رہے ہو نہیں 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 ہاں پہ آج مقصداری کرنے کے لئے آئیں اور بھابی ہماری پوچھیں گے کیا خرید ہے اچھی چیزیں بندوں کو تو نہیں پتا ہوتا کہ چیزیں کیسی ہیں پھر گھر میں جگڑا ہو جاتے ہیں نورمال ہی ہوتا ہے یہ اور کہ آپ بھی ماشاءاللہ سمجھدار ہیں نہیں نہیں آپ تو آپ جگڑتے بھی نہیں ہوگے کیونکہ کانون نافذ ہو چکا ہے ابھی پاس ہو چکا ہے اور اس وقت اس وقت پاس ہو چکا ہے اور آپ سبزی کے معاملے لڑائی بھی نہیں ہوگی وہ کانون کتابوں میں اچھا لگے گا ویسے ریال میں نہیں ہے اچھا آپ بتائیں جی آپ بھی خریداری کر کے آئیں انکل نے جو باتیں کی ہیں بھائی نے وہ بلکل صحیح کی گئے ہیں جو چیز آپ خود لے سکتے ہیں اپنی مدد آپ لوگوں کو وہ ڈراما کر دیتے ہیں مدد کہ کئی لوگوں کو اپنے ڈراما کر دیتے ہیں اپنی مرضی سے ڈال دیتے ہیں یہ ان کا کہنا ہے کہ کئی لوگوں سے ڈراما کر لیتے ہیں اپنی مرضی سے ڈال دیتے ہیں ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہاں سستہ بزار کے نام پر بتا بھی وصول کیا جا رہا ہے اور دکانداروں سے سبزیں بھی وصول کی جا رہے ہیں جو سبزیں بتا وصول کیا جا رہے ہیں وہ ان دکانداروں نے اپنی جیب سے نہیں دینا وہ جو یہ گاگ خریداری کے لئے آئے ہوئے ہیں ان لوگ ان کو مجھ جیسے لوگوں کو نقصان ہونا ہے ان کو دینا ہے ان سے اپنی جیب سے پیسے دینا ہے اگر یہاں پر دو سو ڈائی سو پہلے اور ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر سیاست انوال ہو چکی ہے اور سیاست جو انوال ہوئی ہے وہ سیاست دان کے جو یہاں پر چیر میں نہیں ہے کوئی ایسے آدمی ہیں جو یہاں پر ان کے نقونسر رہے ہیں ان کے ثروب پیسے وصول کیا جا رہے ہیں جو دو سو ڈائی سو روپے آدمی سے وصول کیا ہے یہ سو روپے ٹیبل کا کرایا دو سو روپے زیادہ وصول کیا جا رہا ہے یہ مسائل کا سستہ بزار مسائل کا گھڑ بن چکا ہے اس کو کنٹرول کرنا جائے یہ ان لوگوں نے وزیراعلا پنجاب اور ڈی سی اللہ اور سے بھی روکسٹ کی ہے کہ یہ جو سستے بزار کے نام پر لوٹ مار کا بزار گرم کیا ہوا ہے اور ٹون انتظامیاں کے سیرے سایہ ہوتا ہے ٹون انتظامیاں یہاں چند فاصلے کے پاس پر موجود ہے کیا انہیں نظر نہیں آتا اور ساتھ ہی لوگوں نے یہ بھی شکیت کی ٹون انتظامیاں یہاں پر جب آتی ہے یہاں پر آنے کے بعد چیک کرتی ہے اور لوگ پکڑ کے لے جاتے ہیں صرف پاروئی کرنے کے بعد ان کو چھوڑ دی جاتا ہے پھر ہی وہی سسرا جاری رہتا ہے ناظرین اپنے میزبان میعہ اجازت دیجئے موسیقی